جب میں آپ کو بتاؤں پہنگا فیکٹری انلاق ٹھون کون سے ہوتے ہیں اور ہمیں کیسے پاتہ چل سکتا ہے یہ فیکٹری انلاق ٹھون ہے اور جے بھی ٹھیکن کس طرح ہوتا ہے سارے ڈیٹیل اس ویڈیل میں یہ میرے پاس فیکٹری انلاق ٹھون ہے اس کی پرائز زیادہ کیوں ہوتا ہے کیا وہ دیکھیں سارے ڈیٹیل اس ویڈیو میں دنسکس کریں گے ویڈیو اور شورس لے کے انڈ تک دیکھیں فیکٹری انلاک فون کیا ہوتا ہے اس میں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے آئی فون کوئی بھی لینا ہے اس کی سیٹنگ پہ جنرل پہ جا کے ابوٹ والے اپشن پہ جا کے یہاں پہ آپ کو نیچے لکھا ہوگا نیٹ ورک پروائیڈر لک وہاں پہ نو سیم رسٹکشنز اگر وہاں پہ نو سیم رسٹکشنز لگی ہوئی ہیں لکھا ہو ہے تو مطلب یہ آپ کا فیکٹری انلاک فون ہے اس میں مطلب سیم چال سکتی یہ پاکستان میں بھی اور دوسری کنٹریز میں بھی جا کے کوئی بھی سیم ڈالیں آپ سیم چلا سکتی ہیں اور جی وی آئی فون وہ ہوتا ہے جس میں سیم نہیں چال سکتی جس میں سیم لاک ہوتا ہے اور اس میں یہ چینجنگ ہوتا ہے کہ آپ نے اس فون کو اپن کرنا ہے سیٹنگ میں جا کے ابوٹ پہ جا کے چیک کرنا ہے تو وہاں پہ سیم پروائیڈر کی جگہ پہ یہاں پہ نو سیم رسٹکشنز ہے وہاں پہ سیم لاک لکھا ہوگا صرف وہ فڑک ہے اب فڑک میں کیا کیا چینجنگ آ جاتی ہے جی وی آئی فون کے اندر آپ سیم نہیں چلا سکتے کسی بھی طریقے وہ جگار لگا کے جی وی چپ لگا کے یوز کرنے پڑتی ہیں لیکن اس سے بھی اتنا وزا نہیں آتا وہ سیم آپ کی کبھی کبھی چلتی ہے کبھی بہت پرابلم کر دیتی ہے تو اگر سیمپل طریقے میں آپ نے سمجھنا ہے کہ جی وی آئی فون کون ہے جی وی آئی فون کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر یا دوسری کسی بھی کنٹری کے اندر اس جی وی آئی فون کے اندر سیم نہیں چال سکتی فیکٹری انڈاک فون کا مطلب ہے کہ آپ کی پاکستان کے اندر بھی اور دوسری کنٹریز کے اندر بھی سیم چال سکتی ہے اب پاکستان کی بات کیجئے تو پاکستان میں دو منت کے بعد فون میں سیم بند ہو جاتی ہے تو اگر آپ کا نان پھٹیے فون ہے تو دو منت کے اندر آپ کی وہ سیم بند ہو جائے گی وہ آپ کا فیکٹری انڈاک فون کے اندر اگر آپ کا جی وی آئی فون ہے تو وہ جی وی آئی فون شروع سے ہی لاکھ ہوتا ہے اس کے اندر سم چال نہیں سکتی کسی طریقے بھی آپ سم نہیں چلا سکتے وہ باہر سے آیا ہوتا ہے اس میں سم لاکھ لگا ہوتا ہے اس کی پیمیٹ جس بندہ نے لیا ہوتا ہے وہ فون اس کی پیمیٹ پوری کے لیے نہیں ہوئی ہوتی تو وہ جہاں سے پرچیز ہوتا ہے وہاں سے وہ سم لاکھ کر دیتے ہیں کہ اس فون کے اندر سم نہ چال سکے تو اس لیے اس پہ سم لاکھ لکھا ہوتا ہے اور جی وی فون اف ایکٹی انلاک فون میں ایک تنی پرائز کا فراغ ہ ہوتا ہے اگر پندرہ پرو میکس والے چودہ پرو میکس والے موڈلز دیکھے جائیں تو ایک ایک لاکھ کا ڈیفرینس ہے اگر آپ نے جی وی آئی فون صرف پاکستان میں یوز کرنا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اگر آپ نے دوسری کنٹری جانا جا کے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو فیکٹری انلاک فون لینا پڑے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ دوسری کنٹری میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے کوئی بھی سم ڈالیں گے وہ آپ کی چال جائے گی پاکستان میں تو یہ پیٹی پرو کا چکر ہے نا لیکن دوسری کنٹری اس میں پیٹی پرو بھلا نہیں ہے انجھے بھی آئی فون کیا پیٹی پرو کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کے اندر سم چال نہیں سکتے تو اس کو پیٹی پرو کیسے کروائیں گے اس کے اندر سم چال سکتے ہیں یہ فیکٹری انلاک فون ہے اور یہ ہے بھی میکہ تو اس کے اندر سم چال سکتی ہے اور اگر پاکستان میں چلانے دو مند چلے گی اس کے بعد بند ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا ایک لاکھ 30,000 ٹیکس دے کے آپ چلا سکتے لیکن اگر آپ کا یہ نان پٹی آفون آپ باہر لے جاتے ہیں تو باہر تو کوئی ٹیکس نہیں ہے آپ وہاں پہ جا کے کوئی بھی سم ڈالیں گے وہ چال جائے گی تو جیوی آئی فون اور فیکٹری آنلاک آئی فون کون سے ہوتے ہیں ان میں صرف یہی چینجنگ ہے سم کی باقی سیائٹنگ میں گارا اپ ڈیٹس میں گارا ساری سم ہیں اور کوئی چینجنگ نہیں ہے اس ویڈیو میں جبتہ نہ تھا آپ کو ایڈیا ہو گیا جیوی آئی فون اور فیکٹری آنلاک آئی فون میں کیا پڑک ہے اس ویڈیو کو ہی ہی نیان کرتے ہیں آپ کو سبکرائب کریں ملتے ہیں آپ کو ناکس ویڈیو میں سب تکلیں اللہ حافظ